وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے بڑے فیصلے کون سے ہیں جو ہر انسان کی اندگی میں آتے ہیں اور اس کے اندر اگر جو ہے وہ گلتی ہو جائے تو اس کو چینج کرنے کے لیے روڈ بڑا لمبا لینا پڑتا ہے تو کہتے ہیں نا پھوک پھوک کے قدم لینا قدم بڑھانا زندگی کے بڑے فیصلے کون سے ہیں نمبر ایک رازدار کسے بنانا ہے راز کس کو دے گا لکھ لیں شیخ صاحب سے پوائنٹس میں جواب لے رہا ہوں میں اس کا سوال بڑا زبردست ہے پوچھا کسی نے نہیں ہے میں ہی اپنے پاس سے لے کے آیا ہوں کیوں مجھے چاہیے اس کا جواب سب لکھ لیں پوائنٹس زبردست نمبر ایک اپنے اندر کی بات اپنے اندر کی سوچ اپنے اندر کے راز کس کو دینے ہے کس کو نہیں اس میں بہت احتیاط کریں گے بہت سے مسائل اس بے وقوفی کی وجہ سے آ جاتے ہیں جہاں انسان غلط شخص کو جو اہل نہیں تھا اپنے دل کی بات بتا دیتے ہیں نمبر ٹو وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے سامنے کی بلاؤں کے ناج سے گھبرا کے اپنے بلوں میں نہ چھپے پرابلم is solved by facing the problem مشکلات کا حل مشکلات کا سامنا کرنے سے بھاگنے سے بھی وہ پوری زندگی ہانٹ کرتا رہے گا وہ بھو تنگ کرتا رہے گا نمبر تین ہر چیز کی ایک زندگی ہوتی ہے اس کا ایک life span ہے چاہے وہ product ہو concept ہو تقریر ہو feelings ہو جذبات ہو کتاب ہو فہم ہو عبارت ہو دنیا کے اندر چیزوں کے ٹینٹس بدلتے ہیں انسانوں کی ضروریات اور حاجات اور ڈرنٹس بدلتے ہیں ایک چیز کے اپنے life span کے اندر اس سے فائدہ اٹھانا اگر آپ نے سیکھ لیا اب بہت کامیاب ہو لیٹ اٹھائیں گے کم فائدہ ملے گا جلدی اٹھائیں گے زیادہ فائدہ ملے گا you should learn to hunt your opportunity at the right time نمبر 4 زندگی میں وہ فیصل ہے جو پڑے کرنے کے شادی بہت دیکھ بھگ کے کریے گا کیونکہ زندگی کے سفر ultimate certainty اور ultimate conviction اللہ کی ذات دنیا اللہ کی ذات سے ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک بیوی ہوتی ہے جو انسان کو حوصلہ اور حمد دیتی ہے ان وقتوں میں جہاں وہ اپنے کلیگز اور اپنے ٹاپ نوچ ٹیم کے ساتھ بھی باتیں ڈسکس نہیں ہیں بیگم بہت دیکھ کے لائیں اور ویجنری وائف لے کے ہیں نمبر 5 بڑے فیصلے زندگی کس کو سیٹ دینی ہے اور کون اہل ہے اس کا کس کو پروموٹ کرنا ہے اور کس کو ڈیموٹ کرنا ہے یہ دیکھ کے گریے ایک غلط فیصلہ گدی غلط شخص کے ہاتھ میں دینے پوری قوم بھکتی ہے اس کا خمیازہ ایک آدمی کو غلط پوزیشن دینے کے لئے رحم اور بدلے کے بیچ میں رحم ہمیشہ جتائے گا بدلہ نہیں نمبر 7 زیادہ بھرم سینہ بند رکھ کے بلاؤں کو اور دردوں کو پینے میں ہے پھٹ گیا تو وہ شان نہیں رہے گی بی کمپوزٹ کیونکہ درد مند انسان کے شکل اور اس کی آواز میں تاثیر ہوتی ہے جو پھٹ گیا اس میں وہ تاثیر نہیں ہو سکتی وہ عزت نفس نہیں رہے گی اس کی سب سے سلائٹس مومنٹ میں بھی قوم کے لوگوں کو کلے جانی کھولنا چاہیے ہم نے اپنی قوم کو آج تک اپنی کہانی نہیں سنائی کیا ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا اس سے ایک دل میں ایک اتمنان ہے اتنا بڑا بیس سال کا راز اس سینے میں بند ہے آج تک کوئی نہیں جانتا امریکہ سے لے کے یہاں تک کیا ہوا میرے سے کچھ لوگ بیٹس ان پیسز میں جانتے ہیں میں اس راز کے ساتھ جب تنہائی میں جیتا ہوں ایک الہدہ اس کے ساتھ ایک وزن آتا ہے انسان کے ہر چوک اور ہر نکڑ پہ بیٹھ کے اپنا غم بیان کرنا بن کر غموں کو پال نہ سیکھ دردوں کو پال نہ سیکھ لفظوں کو کلام خود مل جائے گا انشاءاللہ نمبر ایٹ کس سے کب لڑنا ہے بڑوں سے پوچھ کے تجربات کو سامنے رکھ کے لڑنا اکثر کامیابیوں میں غلط جنگوں کی وجہ سے پٹتا ہے جنگ لمبی ہوتی ہیں بیٹا بچوں دوستوں اور بھائیوں اور سجنوں جنگ لمبی ہوتی ہیں جذبات میں کیا ہوا فیصلہ سالوں پہ بھاری پڑھ سکتا ہے دیکھ کے انگیج ہو نہ کسی کے ساتھ ورنہ قالو سلام سلام کریں آگے نکلیں اگنور کریں اور مو نہ لگیں اس کے انگیج ہوگا انرجی بھی جائے گی لوگ بھی کھپیں گے یقین بھی ٹوٹے گا بلائیں بھی بڑھ جائیں گی ریسورسز بھی جائے گی اور کبھی کبھی نمبر نئی جنگ لینا ہی ترقی کی سب سے عالی میراج ہوتا ہے لڑائی بنتی تھی یہاں کیونکہ وہاں تیرے مسل کو اور تیرے اس کلیجے اور تیرے ایکسپیرینس کو پالش ہی وہ جنگ کریں گے تو بڑا دکھ ہے ہماری قوم کہ کچھ جنگیں کچھ لوگوں نے جنگیں لی ہی نہیں اور لی ہی تو بڑی بے مانہ اور بے دھنگی جنگیں نمبر ٹین دشمن تدعور سیلیکٹ کریے گا کیونکہ اس سے ہار بھی گئے تو اس کے کلیجے سے اس کا علم چھین کے لے آئیں گیا دشمن لیول کا تلاش کریے گا اس لیے جب لڑیں اس سے لڑیں جس سے لڑنے کا فائدہ ہو